بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اس مطلب اللہ الرحمن الرحیم کباب اس کے اور جب تک میں نے مسائلہ مسکیا تو پہر کے کھانے کا بھی ٹائم تھا تو ساتھ ساتھ کھانا تیار ہو رہا ہے کیونکہ کل سے جناب گوش شروع جاگا تو میں سوچا کیوں نہ آج سبزی بنانے جائے میں ویسے پچھلے تین چا دن سے لگتار دالیاں سبزی ہی بنا رہی ہوں کیونکہ پھر اتنا لگتار گوش کھایا جاتا ہے کہ پھر آپ کا کھانے کا دل نہیں کرتا تو سبزیاں جو ہیں وہ مست ہیں ویسے بھی اور کوشش یہ کریں کہ جب دو سے تین دن نکل جائیں تو جو بھی آپ گوش وغیرہ پکائیں تو اس میں سبزی ہی لازمی شامل کر لیں تاکہ اس کی بھی ساتھ میں غزائیت گوش کے ساتھ سبزیوں کے غزائیت بھی آپ کو ملتی رہے اور بہت زیادہ گوش جب کھائیں گے ہم لوگ تو اس کا بھی نقصان نہ ہو تو یہاں پر میں نے آلو گاجرے بنائی تھی اور اس کے اندر آپ کو پتہ سمبل سے میری ککنگ ہے اور اس کے اندر میں ڈال دیئے نمک میرچ اور گاجرے اور آلو وغیرہ ڈال کر اس کو میں تھوڑا سا پائن ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا اور یہاں پر یہ جناب میرے کباب بنا لی ہے میں نے اور یہ دھنیا پودینہ جو صاف کیا تھا اس کو میں رکھ رہی ہوں باکس کے اندر ٹیشو میں ڈگا کر آپ کو پتہ ہے کہ میں اس طرح سے اس کو سیف کرتی ہوں یہ کل شیر خورمے کے لئے سوئیاں جو آئیں تھیں اس کو میں تھوڑا سا بہت تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو میں نے ہلکا سا بس بران کرنا ہے آپ نے کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جاتا کہ شیر خورمے میں اس کا ذائقہ اچھے طریقے سے آ جائے اور سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ ان سب کے دوران جو ہے وہ یہ تھا آج اپنی ڈی فریزر کی صفائی کا کیونکہ گوشت آئے گا تو اس کے لئے آپ کو ڈی فریزر بکو نیٹنگ کلین ہونا چاہیے تو یہاں پر یہ میں نے صبح سے اس کو آف کر کے رکھا ہوا تھا فریز کو تو بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ صرف صاف ہو گیا ہے بس تھوڑا سا اس میں پانی تھا جو کہ اب صاف ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے میرا سب سے مشکل کام مجھے لگا تھا وہ یہی تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہو چکا تو کل بس آسانی سے جب آپ نے گوشت وغیرہ اپنا فریز کرنا ہوگا تو اس سے پہلے جو ہے ڈی فریزر وغیرہ بلکل صاف ہے تو بس یہ ہے کہ ایز سے پہلے پہلے اگر آپ یہ تمام تیاریاں کر لیں تو بہت اچھے طریقے سے ایز انجوائے کر لیتے ہیں اور کام کا اتنا پریشن نہیں ہوتا ہے کیونکہ قربانی کا بھی کافی کام ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بچوں کے اور بابا کے جو کپڑے سی کرنے تھے وہ میں نے کر کے اس طریقے سے کام اپنا نٹالیا تھا کہ یہ ہو جائے اور اس ٹائم کافی رات کا کافی ٹائم ہو گیا ہے تقریباً دس بج رہے ہیں یہ بس کپڑے سی کرنے کا کام ہے اور اس کے بعد جو میرا فائنلی جو میرا کام ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کرنی ہے تاکہ صبح نہ کرنی پڑے اور یہ اس طرح آسانی سے کام ہو جاتا ہے بس یہ بیٹ شیٹ کا کام تھا یہ چینج کرنے اور اب میں اپنا ویلوگ قتم کرتی کیونکہ رات کے بچے رہے ہیں گیا رہا لیکن اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اس ویڈیو پر آپ کا لائک تو بنتا ہے اور اس کو شیئر کیجئے اور بس یہی کہنا چاہوں گے کہ عید کی سب کو بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے کرم کرے اور ہماری اس قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے اور جو بھی قربانی کے جانور ہیں اللہ تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں ہم لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کی جو عیدیں وہ بہت ہی اچھی عزریں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ اپنے آس پاسوں کو بھی خیال رکھیں جو کہ ہم یقیناً رکھتے ہی ہیں اور اس کی دھیر و خوشیاں سب کو ملیں اور جہاں جہاں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور سب کو عید کی خوشیاں نصیب کریں تو اب دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لازمی اپنی فرنس آجل میں شیئر کیجئے تو اب دیجئے اجازت فی امان اللہ اور اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل یعنی عید والے دن عید کی خوشیوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کے بچوں کو حفظ و امان میں رکھیں اور ہم سب کو اس عید کی دیر و خوشیاں نصیب کریں انشاءاللہ تو اب دیجئے اجازت اللہ حافظ اور عید مبارک